موسیقی 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 یہ کہہ رہے تھے کہ لوکل بانٹیز کو پورے اختیار آتے ہیں صاحب کا وزیر اللہ دی جیڑی یہ گئی ہے وہ دی ذمہ داری تھی کہ انہوں اختیار دیں تھا وہ دیکھ لو توسی اختیار لے صرف چمچ پونی نل گزارا نہیں ہو نا بلدیاتی میٹروپٹن کار پریشن دے مطابق اختیار جیڑے نے ات دینے چاہی دے سنینا نو اینہ نے جیڑے جیڑے میں اور توسی کر لو آ اٹھا جیڑے میں ایک میں سٹیڈی سے گورن میٹری واپس کیتے ہیں واپس رہو توسی کر لو توسی کہتے ہیں کہ چون ساڑے ملی ہیں توسی کی کیتا ہے چھ بین ہے توسی اور زلیل کرتا ہے اختیار واپس کرو دیتا ہے سانو میر جو کچھ دیتا تھا وہ بھی اس سے اختیار کرنے کے لئے چار سال میں یہ زیر صرف ٹھیک نہ کر سکے اس وقت جمکہ ساری اختیارات شہباز شریف کے پاس تھے تو ان کا پرابلم نہیں تھی یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ تو اپوزیشن ہے مگر جو چیرمین ہے وہ ان کے خلاف ہی بات کرے وہ یہ بات نہیں کرے وہ کہہ رہے کہ میر کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مرے ساتھ ان چیرمینوں سے بات کہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہتر چیرمین ہے جنہوں نے کالے کاٹ کیا تھا اپوزیشن تو اپنے مسائل لے کر ہی بیٹی ہوئی ہے امجد بللو صاحب یہاں پر موجود ہے ان سے شروع کرتے ہیں کیا مسائل ہے ان کو کیا یہ وجہ ہوئی کہ آج کیا ہاؤس کا اجلاس بیٹسمنٹ بعد ہی تم ہو گیا آپ کے جو میر ہیں ان کا رویہ اچانک سے آپ کو کیسے خراب لگ گیا نہیں یہ بات اصل میں کمیٹیوں سے شروع ہوئی تھی جب ہم نے میٹنگ کیا دو سم میر صاحب سے ملے بھی تھے ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاؤس کی کمیٹی ہیں سب سے پہلے یہ فنکشن ہونے چاہیے جب تک میٹیاں نہیں بنے گی ایک میر صاحب کے رویہ کا تھا کہ دو تین چیئرمن کے ساتھ میر صاحب کا رویہ اچھا نہیں تھا وہ چیئرمن کیا کہتے تھے میر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے وہ ملے کے لیے ہے لیکن انہوں نے ٹائم نہیں دیا کچھ ڈیمانڈ کی ہوگی نہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے ایسی کیا وجہ ہوگی کہ جو کول مائنڈڈ چیئرمن آپ کے میر تھے ان کا رویہ اچانک سے خراب ہو تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی مطالبہ تو کیا ہوگا بات یہ ہے کہ آج دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک کمیٹیاں فال نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ٹی کی گورنمنٹ اس کا کیا کسور ہے پی ٹی گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہ رہی کہ کمیٹیاں نہ بنائیں پی ٹی گورنمنٹ تو کہہ یہ کمیٹیاں بنائیں لوگوں کو گراس روٹ لیول تک اختارات دیں ڈیویلمنٹ کا کام ہو مگر ہوتا یہ تھا کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو گورنمنٹ ال ڈی اے یا دوسرے دارے کام کرتے تھے جو چیئرمن حضرات ہیں وہ اپنے بینر لگا لیتے تھے جا کے یہ سمجھتے تھے ہمیں فنڈ ملے فنڈ کبھی ان کو نہیں ملا ہم فنڈ سے ہمیشہ پیاسے رہے ہیں میئر سے فنڈ کی بات کی ہے ان چیئرمن نہیں جی اس میں اگر آپ یہ شروع سے دیکھیں کہ میئر کا الیکشن کیسے ہوا اس وقت نے نون لیگ کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ مبشر جویز صاحب میئر بن گئے لاہور کے اس سے سینئر بہت سارے ارکان تھے اگر یہ سینئرٹی کے لحاظ سے میئر بنایا جاتا تو وہ احسن طریقے سے ہاؤس چلا سکتے تھے میئر سینئر نہیں ہے میئر تو جونئر اتنے عرصہ ہو گیا میئر کو میئر بنے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ سینئر نہیں ہے ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میٹیم نہیں جائے لیکن میر صاحب میں وہ سکت ہی نہیں تھی وہ سیاسی شعور ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ کوئی کام کر سکتے جو چیئرمن بھائی ہیں جو نراز ہیں وہ سمبلی سے بہر ہیں آئیں بیٹ چلتے ہیں بیٹ چل کے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئے کاٹ کر رکھا ہے آئیے ساست بات کرتے ہیں کیامرمن سے گزارش کروں گے کہ آپ آگے آگے چلیں تاکہ ہم فالو کریں اور آپ کو ان چیئرمن سے بھی ملائے جو کہ ناراض ہیں اور ہاؤس کے اندر نہیں اندر نہیں آرہے چیئرمن جو جی بلکل جراس حتم ہو چکا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائلیں ہم نے طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہمارے اپنے مسائلیں ہاؤس کے جو ہم میر سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ کیوں ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے فنڈ جو ہے وہ مساوی کیوں نہیں تقسیم کیے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے آپ کیوں چلتے رہے ہیں جو پرانے آپ نے فنڈ لگائے ان کا حساب دیں ایک ایک پائی کا حساب دیں جس کے وجہ سے آج وہ میر لہور کو بنانے کے لیے آج انہوں نے اجلاس بھی منصور کروا دیا ہے بیس منٹ کا اجلاس ہوئے اور یہ پہلا اجلاس ہے جو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا اور ہنگامہ رائی کی نظر ہو گیا یہاں پر تمام وہ چیئرمن موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آپ شویل بار سب موجود ہیں یہاں پر ملک ستار سب موجود ہیں یہاں پر تماما ناظرین یہ صورتحال ہمیں پہلی مردبہ دیکھنے کو نہیں ملی چیئرمن اور وائس چیئرمن اس وقت بھی سراپا حتجاج تھی جب پاکستان مسلم لنگ نون کی حکومت تھی اور یہ اپنے اختیارات کے لیے بھی بہار آئے تھے ہم نے دیکھا اومن ایڈی ایچ ہو یا پھر شارعہ غائد آزم چیئرمنوں نے اپنا حتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا تھا ایک مردبہ پھر چیئرمن جو ہے سڑکوں پر ہے ایک مردبہ پھر اپنی ہی کابینہ اپنی ہی لیکٹڈ جو میئر ہیں ان کے خلاف ہیں کیا وجہ ہو گئی کہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں پورے دو سال بعد کے میئر کا روئیہ اپنے ہی چیئرمن اور وائس چیئرمن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کریک کروں کہ ہم سڑکوں پر نہیں ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کے نون لیگ مسلم لیگ کے کارکون ہیں لیکن آپ ہاؤس کے اندر بھی نہیں ہیں سڑکوں پر نہیں ہیں یہ ہمارا ہاؤس ہے آپ نوم میں نہیں آئے اندر ہم باہر ابھی آئے ہیں ہمارا موقف جو ہے میر سے کیوں ناراض ہو گئے ہمارا موقف صرف یہ ہے کیونکہ آپ نے کہا سڑکوں یہ سڑکیں نہیں ہیں ہم انہا ہاؤس بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں اور ہمارا تین نکات کا ایک ایجنڈا ہے کہ فنڈ جو ہیں جو لوکل فانڈ ہیں جو ہماری یونین کانسلز کے ذریعے میں ہر سال تک پہنچتے ہیں اس کی مصابی تقسیم ہو نمبر وان نمبر ٹو دائی سال جو کمیٹیاں نہیں بنیں کمیٹیاں بنیں اور نمبر تین ہمارے چیرمنوں کو جو ان کے ساتھ رنجش آیا یا ان کے رویہ کے خلاف وہ کٹھے ہیں تو وہ رویہ اپنا دوسر کر لیں وہ بلکہ ٹھیک ہے تین یہ پوائنٹ ہیں اور نہ ہم سرکوں پہ آئیں گے نہ ہم آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہم میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے پارٹی کے کسی کاز کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے باقی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ٹھیک ہے میر صاحب اب تو آپ بلکل اوپن ہو چکے ہیں میرے بات سنی جی ہم اپنے ہاؤس کے اندر جار کر رہے ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم اپنے آج کے جلاس کے اندر تھے ہم سڑک پہ نہیں آئے ہم اندر آپ نے ہوتل میں بیٹھ کے آپ نے کل ایک بڑی بیٹک تو کی ہے نا بیٹک کیا کی ہم نے یہ کی ہے نا کہ ہم کل آؤس کے جلاس میں یہ ڈسکس کریں گے اگر ہم ڈسکس کرنے کے لیے آئیں گے یہاں پہ ہمارے ہم اپنے بات کر رہی ہیں میر صاحب کسی وجہ سے آر نہیں سکے آج ہی یہ آپ نے سپیکر کے ڈیس کا گھراؤ کی ہے اور وہاں پہ آپ کھڑے رہے ہیں اور جلاس جو ہے وہ ملتبی کرنا پڑا ہے ہم نے اپنے مطالبات کی بات کی ہے ہم نے کہا یہ چیرمینوں کا تحفظات ہیں جس میں جو ڈویلمنٹ فانڈ ہے ایکوال ساریٹ دیئے جائے کیا تحفظات آپ کی چیرمین لہورڈ سے کیا آپ کی اپس میں بات چیت ہوئی کہ جس کے بعد اتنا زیادہ پچیس میں جلاس ہے یہ پہلا جلاس تو ہے نہیں ہے میں آپ کو تاتا ہوں اس میں میں آپ کو تاتا ہوں جو ہے نا آپ نے جو کیا نا ایکوال نہیں کیا لہذا میربانی کر کے یہ تمام لہورڈ کے چیرمینوں میں اس کو ایکوال ڈوائٹ کریں یہ کسی جوسی میں ایک روڑ بیس لاکھ ہیں کسی میں ستر لاکھ ہیں اور ہم کسی چیرمینوں کو ہمیں نہیں پوچھا گیا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ ایکوال ڈوائٹ کر دیں لیکن انہوں نے بجائے اس کو ایکوال ڈوائٹ کرنے کے بعد یہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تمام چیرمینوں کسی کو پانچ لاکھ آتا ہے چاہے کسی کو دس لاکھ رپے آتا ہے تو اس میں یہ بات تھی اس کے بعد ہم نے وہی درہاز ہم ایکوال ڈوائٹ کرنے نہیں چاہ رہے تھے ہم ایکوال ڈوائٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ تمام لاہور کے چیرمینوں کو ایک جیسا فرق چاہے پانچ لاکھ آتا ہے چاہے دس لاکھ آتا ہے اور اس میں ملک صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ چند یونین کانسل میں جو کام ہے وہ کم کرنے والا ہو چند یونین کانسل میں پیسہ زیادہ لگنے والا ہو نہیں نہیں میری بات سونے جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم سی او صاحب کے پاس گئے ان کو ہم نے بات ان سے کی انہوں نے کیا ہی ریٹن اپلیکیشن دی کہ برائی میر بانی آپ ان ٹینڈروں کو کینسل کریں اور اس کے بعد ہم لارڈ میر سے بات کرتے ہیں لارڈ میر نے کہا ہم ایکوال لگا دیتے ہیں اتنی سی بات تھی لیکن اس کی اوپر رویہ جو ہے نا چینج ہوگا رویہ کیا کہا انہوں نے ایسا جو آپ اتنے نراز ہوئے رویہ سے براد یہ ہے کہ ہاؤس کی منظوری ہونی چاہیے کسی بھی کام کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو جب اتنا بڑا ہاؤس موجود ہے اس کے اگر ضروری نہیں کہ مہینے میں ایک اجلاس ہو اگر میر صاحب کو ضرورت ہے کسی اپروول کی تو مہینے میں دو اجلاس ہو جائیں تین ہو جائیں ٹھیک ہے میر لاہور کا رویہ خراب ہو گیا وہ اب بتبیز ہو گئے کیا دیکھو جی ہر چیز جو ہوتی نا وہ پیار محبت سے بیٹھ کے اس کا کوئی حل ہوتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہم ان کو جدہ جیسے یہ ناخون نکالنا پوچھ تکلیف ہوتی ہے یہ بھی میر کے ناخون ہیں ہم بھی ان کے ناخون ہیں ہم کمیٹی بنا رہے ہیں کوئی دس چیرمن ہوں گے دو ڈیپٹی میر ہوں گے ڈسٹرک میمبر ہوں گے ہم یہ معاملات جو ہے بیٹھ کے یہ سارے سینئر بند ہیں امران ملک صاحب دوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستان دینے کے انصاف کیے اور جو پیٹرپولیٹرنگ کارپریشن کا زیادہ تر حصہ ہے وہ نونلی پر مشتمل ہے تو ایسے میں کارپریشن چل کیسے رہی ہے عوام کے لئے کیا کام ہو رہے کیسے کام ہو رہے کچھڑی کیسے بنی ہے بلکل کارپریشن میں کوئی کام نہیں ہو رہا فیسرہ سازی بلکل ہتم ہو چکی ہے بنیادی اکائی ہے میٹرپولیٹرنگ کارپریشن جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی بنیادی اکائی ہے اکائی میں جو ہے پیہ جیم ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا اب اس کا جو تمام طرح جو پریشر ہے بلدیاتی نمائندوں کا وہ میر لاہور پر ہے اور اتنے میں وہ اس لی طرح کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ ذاری بات ہے پریشر جو ہے وہ پڑے گا تو وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے جب جھگڑے ہوں گے تو وہ تمام لوگوں کے سامنے آئیں گے ان کے جو ٹینڈر لگے ہیں جو ان کے ترکیاتی کام جو پہلے لگے تھے وہ ڈیڑھ ارم روپے کے تھے وہ کینسل ہو گئے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جس کا میر لاہور بار بار جکر کرتے رہے کہ جی ہمارے ٹینڈر کینسل ہو گئے اب یہ جو کام ہے یہ رپیئر اور مینٹیننس کی مد میں لگوائے گئے تھے چلے یہ چیرمین ہے ان کے دو دو تین تین چار چار لاک روپے کے کام چلا دیں مگر ان کو جب خبر ہوئی کہ ایک کروڑ بارہ لاکھ کا ایکو ٹینڈر دے دیا ہے ستر لاکھ کا ایکو ٹینڈر دے دیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ٹینڈر دیے جا رہے ہیں ہمارے کیوں نہیں کام کروائے ہیں یہ غیر مساوی جو ٹینڈرز ہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی بیان کر دیتا کہ دیکھنے والوں کو سماج آ جائے یہ غیر مساوی نہیں ہے یہ کچھ لوگ پہلے آئے انہوں نے اپنے ٹینڈر لگوا لیے جب ان کو پتا لگا اندر سے کہ ہمارے ٹینڈر نہیں لگے آپ بھی لگوا سکتے ہیں جس کے بعد یہ پچیس تیس چیئرمین ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ہمارے ٹینڈر بھی لگائیں انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر بعد میں ہم کروا لیں گے مگر یہ کام بھونے دیں جو ٹینڈر لگائے گئے ہیں وہ بھی چیئرمینوں کی مشاورت سے لگائے ہوئے جیسی یونی کانسل میں ٹینڈر لگے اور چیئرمین کو بھی نہیں پتا یہ دو سو اندتیس یوسی میں انہوں نے محرموں میں کام کروایا دو مین ہول اس کے راؤنڈر رکھا ہے اور اسے ساتھ تھوڑی جی پیچ کیا اور انیس لاکھ رپے کے اس کا ٹینڈر لگائے آر ایڈی کام ہو چکا ہے جتنے کام آر ایڈی ہو چکے اور ناز ٹاؤن جو کہ پرائیویر سوسائٹی ہے اس میں ٹینڈر لگائے گئے یہ کچھ ہمارے ناسمجھ دوست جو ہیں یہ میں ان کے لیے ایک پیغام دوں گا کہ اگر اسی تنہا میں کہیں اور جا کے نوکری کرنی ہے تو یہاں رہے ان کی عزت ہوگی یہ کسی کی باتوں میں نہ آئے یہ حکومت پی ٹی اے کی باتوں میں آگیا کچھ نہ سمجھ اور اس کا طریقہ یہ ہے اگر ہم نونلی کے ساتھ ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کوئی پی ٹی اے ہی کا پس آنی ہے ہم نونلی پیچ بوٹ تو یہ بات حقیقت ہے یہ دس پندرہ دوست جو سب مسلم لی کے لوگ ہیں کوئی پی ٹی اے کا کیا چاہتے ہیں سرے مسلم ایک سون کے بندے ہیں یہ اپنے حقیقت اس کے پیچھے حقیقت ان کا بول لے دینا سچ بول دے سر سچ بول تو وجہ ہے اس لیے تو بول لے نہیں دے رہے دوسروں کو نہ مچ بڑا دیں آپ دینا چاہتے ہیں ہم نونلی کے لوگ ہیں نونلی کے بڑا گئے حقیقت مجھ سے شروع ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اصول یہ ہے یا وہوہدہ سوٹ آوый کے لوگ ہیں וט اللہ کے طریقوں dif login ہم مسلم لوگ کے لوگ جی اے جی سلیکٹڑ ڈانڈاگے ہیں ہم لیکٹڑ ڈانڈاگے ہیں ہمم نابل سر میں سرے سچینڈے لوگ ہیں سرے سلیکٹڑ لگ ہیں سرے سرینڈے لوگ ہیں اگر شکر کر رہے ہیں سوڑ سکل دے رہے ہیں سوڑ سب دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے یہ ساتھ سجنے کا تیار لی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں آجے دیکھے رہا یہی تو کہہ رہا ہے یہ چیئرمین کا پیڈیا سے رابطہ ہو یہ سلیکٹڈ ممبر ہے سارے یہ نہ سمجھ ہیں سارے سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں پڑے لکھئے ہیں سائٹ پہ آئیے گا سائٹ پہ ہم سارے مسلم لیگی ہیں یہ چند نہ سمجھ ہیں یہ سمجھ جائیں گے یہ سارے میاں نواشی کے پلیٹ فارم پہ گھرے لوں معاملہ ہے ہمارا ہاؤس ہمارا گھر ہے گھر کے اندر بیٹھ کے مسئلہ حل ہونا تھا ہاؤس کے اندر بیٹھتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہوئی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک چیئرمن نے یہ کہا کہ مجھے ڈیویلیمنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنا دو تاکہ سارے ٹھیکے اور سارے معاملات میرے تھرو ہوں وہ چیئرمن کون تھا سر نہیں وہ مارا چھوٹا بھائی ہے میں آج برملہ آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو وہ سب سے پہلے میں نے سائن کیے تھے کہ اس کو چیئرمن بنا دے میں آج اس سائنوں سے وڈرا کرتا ہوں کہ وہ چیئرمن نہیں ہونا چاہیے ہوا یہی ہے کہ یہ دو تین دوست میر صاحب کے پاس گئے کہ جی اس کو چیئرمن بنا دے میر صاحب نے یہ کہا کہ خالی ایک چیئرمن میں نے نہیں بنانا اس کے ساتھ گیارہ میمبر ہے پورا پینل بنا لیں پورا پینل لے آئے ہاں اس سے پاس کر رہا ہے مجھے کہہ اطراز ہے ساریاں کمیٹیاں بنائے پینل بنائے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی پھر انہوں نے چند دوستوں کو صحیح نہیں بتایا مس انڈرسٹینڈنگ کر کے مس گائیڈ کر کے ٹھیکے کا اور ٹینڈروں کا کہہ کے ان کو لے جا کے وہاں پہ ان کے اپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میر صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ چھوٹے بھائی ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے یہ ہمارا جو گلاشی کو ہے دور کرنا چاہیے فلائگ میلنگ پہ تر آئے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو تو آج میں نے کیا ہے میں نے کلیر کا اب دیکھیں نا وہی دو دن دوستے جنہوں نے اس ہاؤس میں لوس لینگویج یوز کیجئے ہاؤس کی پارلیمنی زبان نہیں تھی اس کو بھی کنڈیم کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کسے کا علیکار نہیں بنیں گے یہ علیم خان کا علیکار نہیں بنیں گے یہ بیربلد اور مولاد آپ ایلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا کہاں آیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی خیمے میں کیسے درار ڈالی وہ سمپل یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کوئی نہیں ہے مسلم لیگ کٹھی ہے انشاءاللہ میانواز شریف کی چھتری کے نیچے ہم سب لوگ کٹھے ہیں ایک منٹ جی ملک صاحب اور یہ جو طریقے کار اڈاپٹ کیا گیا یہ غلط ہے give respect take respect ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ one way مجھے ارادت دیدیا ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد میں دوبارہ سے حاضر ہو رہی ہوں چھوٹی سی بریک لوں گی اب ہمارے ساتھ رہیے